بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم دوستو انڈین میڈیا کے مطابق 29 اور 30 اگست کی رات کو چائنیز ٹروپس نے بڑی تعداد میں پینگانگ لیت کی ساؤت سائٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بارتی آرمی انہیں روکنے میں کامیاب ہو گئی بارتی سرکار کا بھی فوراً بیان آ گیا کہ ہم نے چائنہ کا حملہ ناکام بنا دیا ہے لیکن دوسری طرف چائنہ نے کہا ہے کہ ہم نے انڈیا کا بارڈر کراس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی دوستو چائنہ کی یہ بات بھی ساتھ ہے کہ چائنہ نے کبھی اس علاقے کو انڈیا کا حصہ مانا ہی نہیں تو پھر چائنہ کیسے مان جائے کہ بارڈر کراس کیا ہے بارتی حکومت کے مطابق کیوشل کے مقام پر برگیڈ کمانڈر میٹنگ جاری ہے تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے دوسری طرف بارت نے لداخ سری نگر ہائیوے عام ٹریفک کے لیے بند کر دی ہے تاکہ آرمی کی مومنٹ آسان ہو سکے جس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بڑا کارنامہ ہونے والا ہے اور حالات مزید حراب ہونے والے ہیں دوستو اس سال اس تنادے کو حتم کرنے کے لیے میٹنگ کے پانچ رونڈ ہو چکے ہیں لیکن مسئلہ حتم ہونے کی بجائے بڑھ رہا ہے اور چائنہ کے ارادے لگ رہے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو اکیلا ہی حل کرے گا انڈیا سے میٹنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں پینگانگ لیت کی نارڈ سائٹ پر پنگر کا علاقہ جو آدھے سے زیادہ چائنہ نے قبضے میں لے لیا تھا لیکن اس دفعہ چائنہ نے پینگانگ لیت کی ساؤت سائٹ سے تھاکنگ ایریے پر حملہ کیا ہے بارت کے مطابق انہوں نے چائنہ کی یہ کوشش ناکام کر دی ہے ناظرین ہم یہ بات تو ماننے کو تیار ہیں کہ چائنہ انڈیا کے کچھ اور علاقے قبضے میں لینے کے لیے آگے بڑھا ہے لیکن یہ بات حضم نہیں ہوتی کہ بارت نے چائنہ کا حملہ ناکام کر دیا ہے کیونکہ پچھلے ریکارڈ دیکھے جائیں تو انڈیا نے ہر بار اس محاذ پر مار ہی کھائی اور ہر دفعہ مار کھانے کے بعد مانتا بھی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ زیادہ مار پڑی ہو اس دفعہ انڈیا حکومت کا بیان بہت جلد آیا ہے تاکہ سچے ثابت ہو سکیں جبکہ دوسری طرف چائنہ نے میڈیا کے محاذ پر بیٹھنے کی بجائے اصلی محاذ پر زیادہ توجہ دی ہوئی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے جائنہ کے اس نئے اٹیک میں چھے بارتی فوجی مارے گئے ہیں دوستو اب تاکہ یہ اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تاکہ کے لیے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں